بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ازا سوچ والا اور آج نیو بزنس نیو آئی ڈی کے ساتھ حاضر ہوں پہلے کی طرح میرا یہ بھی بہت ہی یونیک کیونکہ منفرد آئی ڈیاز ازا سوچ والا آئی ڈیاز آپ کو ایک دوسروں سے منفرد ہی آپ کے نالج کے مطابق شیئر کرتا ہے تو آج جو میں بزنس ٹیٹرپیک جو جوس آپ کی بچے آپ کے گھر میں اکثر جوس کے ڈبے جو ملتے ہیں جو نیسلے یا دوسری بڑی ملٹینیشنل کمپنی ہے وہ کس طرح بناتے ہیں کیسے بناتے ہیں اس کا پروسیجر اس کی مشین کہاں سے ملنی ہے مکمل ڈیٹیل آپ کو دوں گا تو چلو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن رہیم جی آج ٹیٹرپیک جو جوس ہیں ان کے بارے میں میں مشین بھی یہ آپ کو دکھاؤں گا یہ مشین آپ کہاں سے لینی ہے کیسے لینی ہے وہ ڈیٹیل اور نمبر نیچے دیا گیا ہے دیکھیں یہ سب سے پہلے اس کا جو پروسیجر ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ پہلے ایک جب بھی آپ پیکنگ کے لیے جائیں گے جو آپ کو پیکنگ دی جائے گی وہ دونوں سیڈوں سے اوپن ہوگی اور یہ ایک مشین یہاں سے ایک سیڈ آپ نے سیڈ کرنی ہے سیڈ کر کے آپ نے یہ اس دوسری جو مشین ہے اس کے اندر لگانا ہے یہاں آ کے یہ ایسن جو اگر اس میں آپ کا جوس ٹیار ہے آپ کو فرمولہ ہے تو وہ اس کے اندر فل ہو جائے گا اس سے آگے جا کے اس کا یہ برابر کرے گی اس کے بعد یہ اوپر سے سیڈ کر کے یہ دیکھیں یہ آ کے جا کے یہ اس کو آپ پیکنگ کریں اس کے دونوں جو کونے ہیں ان کو برابر کر کے جب آپ اس کو پیک کر کے رکھیں گے تو یہ ایسن جو درجن یا چوبیس ایک پیک کے اندر آئے ہیں تو وہ آپ نے مارکین میں دینا ہے اس کی پرائز کم کم پانچ سے چھے کے راؤنڈ آباؤٹ اس کی قیمت ہے نہ تو یہ نمبر بھی دیا گیا ہے یہ آپ نمبر پہ رابطہ کر کے آپ ان کے ساتھ جو آپ نے پرچیز کرنی ہے ان کے ساتھ رابطہ کر کے آپ کو یہ فارمولیشن بھی دے دیں گے جوسرز کی اور ساتھ یہ مشین بھی یہ آپ کے ایسن جس ایریے میں آپ ڈیلیور کروائیں گے وہیں پہ آ کے یہ اس کو سیٹ اپ کو رن کر کے بھی دیں گے اور اس مشین کو آپ کو چلا کے ہر چیز اس کا طریقہ کار اس کے فارمولیشن کا آپ لیں گے وہ بھی ایک سیپرٹ آدمی آئے گا وہ آپ کو آپ نے بنانا ہے اس کی جو فارمولیشن ہے وہ آپ کو بتائے گا اور کس طرح بنانا ہے ڈیٹیل ٹو ڈیٹیل ہر چیز آپ کو یہی اسی نمبر پہ رابطہ کر کے وہ آپ کو آئیڈ کریں گے کیونکہ آگے گرمی آنے والی ہیں تو یہ سیزنل کیونکہ سردیوں میں بھی اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے تو گرمیوں میں تو بے تہاشا آپ کام سنجھو ایک یہ مشین لے کے اور فارمولیشن لے کے آپ اپنے جوسٹ کی مشین کو جب رن کریں گے آپ مارکیٹ میں مال پورا نہیں کر پائیں گے کہ اس کی اتنی ہے تو اس ایک پیک کیو پر کم کم آٹھ سے دس رپے ہیں یہ ایسے ہی میرے خیال میں یہ فارمولیشن وغیرہ ڈال کے کیونکہ سیٹ اپ کے لیے آپ نے پیسہ تو انویسٹ کرنا ہے لیکن جو فارمولیشن اور جو فینل اس کا ریٹ جو بنے گا جو پرچیز آپ پرچیزنگ کے طور پر یا آپ اس جو مین جو ریٹ ہوگا اس کو آپ کلیکشن کریں گے تو کم کم آٹھ سے دس روپے کا یہ پر پیک آپ کو پڑے گا تو مرٹی نیشنل نیسلے کا 35 روپے آپ جب کام کریں گے تو مختلف برینڈ کے آپ نے جوسٹ اٹھانے اور اس کے پرائز بھی نوٹ کرنی ہے تو نیسلے کا کم کم 35 روپے کا اور دوسری جو عام جو جوسٹ ہیں وہ کم کم تیس پچیس تیس روپے میں اس کا بہت زیادہ بینیفیٹ ہے اگر یہ مشین تھوڑا سا اس کے اوپر فوکس اور آپ کے نمہندے جو مارکٹنگ والے ہیں وہ بہت اس جو مارکٹ کرتے ہیں دہی لاکھوں میں کریں اس کی بہت ڈیمارڈ ہے تو اس سیٹ اپ کو رن کر کے آپ اپنے ایک چھوٹی سی انڈسٹری ازا سوچ والا اس لیے آپ کو گھائٹ کرتا رہتا ہے کہ اس سیٹ اپ کو رن کرنے کے لیے آپ جو پہلے سیڑھی پہلے جو قدم آپ رکھیں گے وہ اس مشین کو پرچیز کر کے پہلے کی طرح میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں میرا کوئی نہیں زیرو پڑھوڑ لیکن میں یہ آپ کی آزانی کے لیے یہ میں پکچر اور اس چیز کا یار اکثر مجھے دوست کہتے ہیں کہ یار اس کا آپ نے کونٹیکٹ نمبر نہیں دیا اس لیے میں ساتھ ساتھ چیز دیتا ہوں کہ آپ ان کے ساتھ رابطہ کر کے آپ اپنا وہ سیٹ اپ لگوا سکتے ہیں کیونکہ آج کل کے پریشانی کے دور میں جتنا بھی نوکری جوگ کے لیے آپ بیٹھے ہیں تو اس کے لیے یہ ٹیمزائی کر رہے ہیں لیکن آپ اپنا سیٹ اپ رن کریں گے یہ مشین آم گھریلو بجلی کے میٹر کے اوپر ہی یہ چلتی ہے یہ آپ اپنے گھر کے کسی بیٹھے کسی نکر میں اس مشین کو لگا کے آپ بہت اچھے طریقے سے آپ اپنا روزگار چلا سکتے ہیں اور آپ اپنے دوست کلیگ کو بھی اس کا مشورہ دے سکتے ہیں کیونکہ آنے والا وقت ایسن جو بہت تھی بہت تھی ٹیپیکل اور بہت ایسن جو جابز وقت پاکستان تو ہمارے لیے بلکل ہی نہیں کر رہا تو تعلیم پہلے جیسے ذات سوچ والا کہتا ہے کہ تعلیم ٹھیک ہے تعلیم ڈگری لازمی لیکن ساتھ بزنس میں کیوں کہتا ہوں بیس سال کی ایج میں آپ اپنے بچوں کو بزنس کا بھی ساتھ سکھائیں ڈگری اور تعلیم تو جنتی رہتی ہے لیکن اپنے اس روزگار اس کاروبار کا وہ حصہ بنائے کہ وہ آنے والے وقت میں بچے اس چیز کو پک کریں کیونکہ وہ یہی ایج ہوتی ہے جب وہ کس چیز کو پک کرتے ہیں تو اس لیے یہ سیٹ اپ آپ کے اور آپ کے بچوں کے لیے بہت ہی فیدہ مند ہے کیونکہ اس سیٹ اپ کو لگانے کے لیے وہ خود ہی جو مشین کو آپ کو پچیز جو سیل کریں گے وہ ہی آپ کو اس سیٹ اپ کا لگانے کا طریقہ اس کی فارمولیشن کیسے بنانا ہے سارا ڈیٹیل ڈیٹیل وہ خود ہی آپ کو بتائیں گے تو پھر آپ اپنے بچوں کو جو نیو جنریشن ہے جو جوب کے لیے بیٹھی ہے یا تعلیم سے فارغ ہے یا ابھی تعلیم اسنجو میٹر کے بعد گریجویٹ کی طرف جا رہی ہے لیکن ان کو پارٹ ہے اس بزنس کا لازمہ اور لازمہ آپ مشورہ دیں کہ کوئی بھی لازمہ یہ بزنس نہیں اس کے لازمہ بے تہاشا رسوچ والا آپ کو آئیڈیاز دیتا رہتا ہے اس کے اوپر پیرا مند ہوگی اپنے بچوں کو آنے والے وقت کے مطابق وقت کا سامنا کیونکہ یہ وقت نہیں ہے کہ پہلے دور ہوتا تھا کہ جیسے چلتا تھا گھر کا کچن چلاتے تھے لیکن آنے والا وقت بہت بہت ہی بہت ہی پریشن کن ہے جتنے تکر آپ کے جیم میں پیسے ہیں تو دوسرے بھی آپ کے ساتھ ہیں جب آپ کی جیمیں خالی ہو جاتی ہیں تو دوسرے آپ کا ساتھ چھو جاتے ہیں اس لیے کوئی بھی بزنس کرنے سے پہلے سوچ بچار لازمہ کریں تو ہی آگے بڑھ سکیں گے جب تک آپ دوسروں کو اس چیز کا فیدہ جب بھی آپ کوئی بزنس کریں تو اس کا فیدہ دوسروں تک پہنچائیں کیونکہ یہ ایک ایسے سمجھو اللہ کی طرف سے آپ کے فیس بللہ جیسے میں آپ کو گیٹ کرتا ہوں اسی طرح اگر آپ کوئی بزنس میرا گیا کوئی پک کرتے ہیں اس میں ایز ملازمت کے طور پر آپ کسی بچے کو کسی کو ہائر نہیں کرنا آپ ایسے سمجھو آپ اپنا پارڈنر بنا کے اس کو ہائر کرنا ہے کہ وہ آنے والے وقت میں اسی چیز اسی سیٹ اپ کو وہ اپنے گھر کے اندر بھی لگا کے اپنے روزگار کے لیے بھی کمائے تو پھر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور آپ کے کاروبار میں برکت پڑے گی تو دعاں میں یہ رکھے گا ازاد سوچ والا اللہ حافظ